بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر ضرورت کے تحت کمپنی چھٹی نہیں دیتی ہے اور ہم میریکل لیو سرٹیفیکٹ بنا کر کے دیں تو چھٹی مل جاتی ہے تو کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں دیکھیں ایسا نہیں کر سکتے آپ آپ کا کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہ معاہدے کا پاسو لہذا رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون علی شروطہم مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہوتے ہیں لہذا جھوٹا میڈیکل لیو سرٹیفیکٹ بنوانا حرام ہوگا جائز نہیں ہوگا ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی تین صفتیں بیان کی ہیں آیت المنافق ثلاثن اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اتمین خان کے منافق کی تین پہچان ہے بات کرے تو جھوٹ بولے جب امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے تو بات کرنے میں جھوٹ بولنا یہ نفاق کی پہچان ہے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہمارے دین نے تو بچوں کو بھی بولانے کے لیے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ جھوٹ کا سارا لیا جائے سن نبی داود کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے میری ماں نے مجھے بولایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسے کیا دینا چاہتی ہو تو انہوں نے کہا کہ خجور دینا چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تعطیہ شیئن کتبت علی کے قذیبہ اگر تم اسے کچھ بھی نہ دیتی تو یہ تمہارے خلاف جھوٹ لکھا جاتا بلکہ اسلام نے دل لگی اور مذاک میں بھی جھوٹ بولنے کی اجادت نہیں دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا وَیْلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لَيُدْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ فَيَكْذِبْ وَیْلُ لَهُ وَیْلُ لَهُ ایسے انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے ہلاکت ہے تباہی ہے ایسے انسان کے لیے تباہی ہے ایسے انسان کے لیے تو بچوں کے ساتھ جب جھوٹ بولنا جاہد نہیں ہسانے کے لیے دل لگی کے لیے جھوٹ بولنا جاہد نہیں تو سنجیدہ بن کر کے سفید جھوٹ بول کر کے میڈیکل لیو جھوٹا بنا کر کے پیش کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے اس لیے اس عمل سے ہمیں بال بال پرہیز کرنا چاہیے اور ایسے ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے جس میں جھوٹ کی آمیدیش ہو وصل اللہم لنبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین